السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو دل سے یاد کر رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جب دل میں صحیح طریقے سے ایمان بس جاتا ہے تو زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا رہ جاتا ہے اس کی محبت حاصل کرنا ہر وہ کام کرنا جس سے میرا اللہ مجھ سے کچھ ہو جائے اور ہر اس بات سے بچنا جس سے کہیں میرا اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے زندگی کا زابیہ بدل جاتا ہے نظریں دنیا سے ہٹ کے آخرت پر لگ جاتی ہیں اور دل سے اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہو جاتی ہیں یہ محبت کا حساس ہی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے نگی کر لے کوئی مقاہات سے جانے نہ دے رمضان المبارک ختم ہو گیا لیکن شہوال کا خوبصورت مہینہ آ گیا ہے کب ایسے کیا کیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں برکتیں اس کی رضا مندی حاصل کر لی جائے شہوال کا خوبصورت مہینہ اللہ کی رحمت اس کے انعامات میں سے ایک انعام ہے رمضان کے جانے کے بعد دل غم گین ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی خوش خبری دے دیتے ہیں کہ شہوال کے روزے رکھ لو پورے سال کے روزے جتنا ثواب مل جائے گا اور گبراتے کیوں ہو اور ڈرتے کیوں ہو کیوں دکھی ہوتے ہو میری رحمت کا کوئی مہینہ کوئی دن کوئی سال تو نہیں میری رحمت تو ہر وقت اپنے بندہ مومن کے لیے جوش مار رہی ہے میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں الرحمن الرحیم کیا خوبصورت ذات ہے میرے اللہ کی جتنا اس کو جانے جتنا اس کو پکارے دل اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی رحمت انسان کے دل کو سقینت دے جاتی ہے شہوال کے چھے روزے رمضان المبارک میں خوب جوش و خرور سے روزے رکھے گئے اب شہوال کا بابرکت مہینہ ہے کوشش کرنی ہے کہ چھے روزے کم سے کم ضرور رکھیں شہوال کے چھے روزوں رکھنا سنت ہے اس کی متعلق حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ترغیب دلائی ہے جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے پیچھے شہوال کے چھے روزے رکھے یہ ایسا ہے جیسے سارے سال کے روزے رکھے ہوں ایسا ہی مسلم کی حدیث ہے 1164 اللہ سبحانہ وتعالی بہت رحمان ہے رحیم ہے وہ اپنے بندے کو ذرا سے نیکی پہ بہترین عجر دیتا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم تھا کہ انسان کمزور ہے پورا سال روزے نہیں رکھ سکے گا لیکن انام کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ رمضان المبارک کے روزے جس نے خالص نیت سے رکھے اللہ کو یاد کرتا رہا اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے بھی رکھے تو پورے سال کے روزوں جتنا سواب میں چاہے گا ہے کوئی مہربان میرے اللہ جیسا یہ سارے سال کے روزے کیسے ہوئے سورہ انام آیت 163 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائقہ پس اس کے لیے اسی جیسی دست نیکیا ہیں اس کی تفسیر ایک حدیث میں یوں آئی ہے پورے رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزوں کے برابر عجر میں ہیں اور شوال کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر پس یہ سارے سال کے روزے ہوئے سنونا نسائی الکبری 2873 کیا بیماری مرس یا کسی اور شرعی ازر سے چھوڑے ہوئے روزے رمضان کے روزے شوال کے روزوں سے پہلے رکھنا لازمی ہے رمضان کے روزے واجب ہیں جن کی پوچھ ہوگی لہذا انسان جب بھی واجب بتا کرنے کی استعداد رکھے اسے واجب ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ انسان کی ذمہ کچھ باقی نہ رہے زندگی اور حالات کا کسی کو بھی علم نہیں کہ کب زندگی ختم ہو جائے یا حالات ناساز ہو جائیں اگر کوئی شوال کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے لکھ لے تو کیا اسے یہی عجر و ثواب ملے گا جی جب وہ رمضان کے روزے قضا کر لے گا تو 36 روزے 360 روزوں کے برابر لکھے جائیں گے مگر وہ خاص فضیلت جو رمضان کے روزے رکھ کر پھر شوال کے روزے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی متعلق علماء کی دو رائے ہیں خاص فضیلت حاصل نہیں ہوگی کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے قضا روزے رکھنے پڑیں گے جب رمضان کے پورے روزے 30 روزے مکمل ہو جائیں گے پھر نفلی روزے رکھے جائیں تو مکمل ثواب ہوگا لیکن کچھ علماء کے نزدیک یہ رائے بھی ہے کہ پہلے آپ نفلی روزے رکھ لیں اور اس کے بعد قضا روزے بعد میں پورے کر لیں لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان کے چھٹے ہوئے روزے پہلے رکھ لیں اس کے بعد شوال کے روزے رکھے جائیں فرض روزے کی طرح سنت یا نفل روزے کیلئے رات ہی سے نیت کرنا لازمی نہیں ہے ہم نے پریپ رمضان کورس میں پڑھا تھا اور اس میں تفصیلی گفتگو بھی کی تھی کہ فرض روزے کی نیت لازمی ہے کہ آزان ہونے سے قبل آپ کر لیں لیکن نفلی روزے کی نیت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے بے شرطے کہ کچھ کھایا نہ ہو کچھ پیا نہ ہو اگر فجر کے بعد مغرب سے پہلے کسی بھی وقت روزے کا ارادہ ہو جائے اور فجر کے بعد سے کچھ بھی نہ کھایا ہو نہ پیا ہو تو روزہ رکھنا جائز ہے سنت یا نفلی روزہ پورا کی بغیر افطار کر لینے سے نہ ہی کوئی گناہ لازم آتا ہے اور نہ ہی اس کی قضاء دینی پڑتی ہے چاہے کسی شرعی عذر سے افطار کیا جائے یا بغیر کسی شرعی عذر کے صحیح مسلم ون ون فائی فور میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ باہ تشریف لے گئے تو ہمارے پاس حدیہ بھی جا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں حدیہ دیا گیا ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے رئیے کچھ محفوظ کر رکھا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے میں نے عرض کی وہ ہیز کجون گھی اور پنیر سے بھنا ہوا کھانا ہے آپ نے فرمایا اسے لائیے تو میں اسے لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے کھال گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا میں نے تو روزہ کی حالت میں صبح کی تھی اسلام آسانیوں کا دین ہے اللہ سبحان وآلہ نے ہمارے لئے بہت آسانیہ کی شوال کے روزے نفلی روزے ہیں پہلے کوشش کیجئے کہ کزار روزے رمضان کے رکھیں احتیاط آپ اگر اس رجیم کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحان وآلہ آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دیکھ دوسرا جو ایک بہت امپورٹن بات ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ فرض روزے کی قضاء یا فرض روزے کی نیت ہم نے صورج صبح فجر کی اعزان سے پہلے کرنی ماست ہے اور اگر ہم نیت کر لیتے ہیں تو پھر وہ فرض روزے کی قضاء یا فرض روزہ ہوتا ہے لیکن نفلی روزے فرض روزے میں بہت فرق ہے نفلی روزے کی نیت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اگر آپ صبح اٹھے لیت آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں آپ نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی اسی طرح نفلی روزہ رکھا ہو لیکن آپ کسی عذر کی وجہ سے اس کو افتار کر لیں تو اس پہ کوئی گناہ کوئی قباہت نہیں ہے اللہ سبحان وتعالی ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ پیار ہمیں اسلام میں اسلام کے ڈیفرن ڈیفرن مسلوں میں پتا چلتا ہے اللہ سبحان وتعالی انسان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے اسی لئے اللہ سبحان وتعالی نے انسان کے لئے بہت سی آسانیہ کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم رمضان کے اگر ہمارے روزے قضاء ہیں ان کو پورا کریں اور اس کے بعد شہوال کے چھے روزے رکھ کے بھی اللہ سبحان وتعالی سے بہترین عجر و سواب حاصل کر لیں انسان کی زندگی بہت مختصر ہے تو اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ سبحان وتعالی کو راضی کرنے ہر ممکن کوشش کر لیں کیا پتہ کل ہمارے نصیب میں ہو اے نہ ہو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ